اللہ نے فرمایا کہ اللہ کی رسی کو تھام گا مجھے بتائیے کہ کوئی انسان کو قرآن سمجھنے آیا ہوں مجھے بتائیے اللہ کی رسی سے مراد کیا قوم سے رسکتہ جنت کا تو اب تو آپ کو کہتا ہے اللہ کی کتاب مآہلا بیٹی اور اہلِ بیٹو اتھار آپ ان کے دامن کو تھانے آپ جنگتی آپ اسے کہیں کہ صدیق عمر عثمان کے دامن کو ناتا ہوں گا نہیں 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 ان کے دامن کو تھانے گی کوئی ضرورت نہیں ہے آپ صرف قرآن پر عمل کریں وہ اہلہ بیٹی اور حضرت علی فاطمہ تظہرہ حسن و حسین صدی اللہ علیہ وسلم کے دامن کو تھانے بس یہ دنیت کرستا ہے تو آپ سمجھیں یہ بھی آپ کو گمراہ کر رہا ہے پہلے والا کیا کہہ رہا تھا کہ اہلِ بیٹ سے تعلق نہ رکھیں وہ بھی گمراہ کر رہا ہے دوسرا والا کہہ رہا ہے صرف اہلِ بیٹ سے تعلق نہ رکھیں یہ بھی گمراہ کر رہا ہے اب آپ اور آگے چلیں آپ نے دیکھا اب مجھے جو مدد مل رہا ہے سنتِ رسول اللہ کا بابند یہ پاش رہا ہے یہ مامہ کے باندہ ہوا ہے سنتِ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے سر سے لے کے پاپ کا طلب رہی ہے لبادہ ہے سنتِ رسول اللہ ہوا ہوا ہے آپ نے اس سے پوچھا کہ میں پہلے دو بلوں سے پوچھ یہ اس آیت میں مطلب آیا لیکن مجھے سمجھ نہیں آیا تو وہ جو مجھے جنت کا رستہ دکھایا مجھے سمجھ نہیں آیا ایک کہتا ہے اہلِ بیت کا دامن چھوڑ دو دوسرا کہتا ہے شاہمہ کا دامن چھوڑ دو آپ مجھے کہتا ہے یہ جنت کا رستہ کیا ہے تو اب تیسرا منداز جو سر سے لے کے پاپ کا سنتِ رسول کی لبادہ میں ہوا ہوا ہے اس نے کہا مجھے بتائیے جس نے آپ کو یہ کہا کہ حضور کے سنت پر عمل کرنا ہے اور اللہ کی کتاب کو کھامنا ہے یہ کس کتاب کے حدیث مبارکہ ہے حضور یہ موتا امام مالک کے حدیث مبارکہ ہے کہ حضور نے فرمایا اللہ کی کتاب کو کھام لینا ہے اور میری سنت پر عمل کرنا ہے فرماتا ہے یہ بتاؤ جو دوسرے بندے نے تمہیں حدیث سنائی کہ اللہ کی کتاب کو کھامنا ہے وہ اہلِ بیتی اور اہلِ بیت کو کھام لینا ہے کہ یہ بھی حدیث مبارکہ ہے وہ تیسرا بندہ بھی ہماری کتاب کا حولہ دے رہا ہے کہ آپ کی کتاب پر یہ حدیث مبارکہ موجود ہے اب وہ تیسرا بندہ جو سنتِ رسول اللہ کا عامل تھا سب سے لیے کہ کام پر سنتِ رسول اللہ کا بندہ ہوا ہے اب اس نے جب حدیثی کتاب کو کھوئی تو اسے سمجھا رہا ہے آنے جاں آپ نے آنکھ کو چھپاؤں گا مجھ نہیں بلکہ چوڑ چوڑ روبر میں فرمایا ہے وہ آپ کو بیان کروں گا مجھے بیان فرمائے کہ میرے آقا کے ہر فرمان کو آپ تسلیم کریں گے وہ کہہ لگا مجھے کو جنات کا رستہ چاہیے میرے آقا کے تمام فرمان میں تسلیم کرنے نے ہے اب کو بیان کر رہا ہے بھی حدیلیہ کا نمی لگتا ہے یہ اللہ کی حسیث مرادتا ہے فرمانے ہیں میرے آقا نے فرمایا پہلی چیز میں قرآنِ قریب قرآنِ عمید ہے تم نے قرآنِ قناب کو تھام لینا ہے پھر میرے آقا نے فرمایا دوسری چیز میری صورتِ مباردہ ہے تم نے مصطفیٰ کے صورت کو تھام لینا ہے پھر میرے آقا نے فرمایا دوسری چیز میں احلافری تیز میرے پہلے بیدے ادھار ہے اشار کے ناموں کو تھام لیا ہے سوچے وہ جتنے کے رستے پر چل رہا ہے تم نے حضور کے ہاتھ مکمل نہیں حدیث بلکہ آپ حضور کے حدیث سن کے چلا جا میرے آقا نے فرمایا مرے آقا نے فرمایا کتاب کو تھام لیا ہے مجھے تھام لیا ہے پہلے بیت کو تھام لیا ہے اب سوڑ اگر تم چلیم کے رستے پر جانا جاتا ہے تو تم نے حقوق کر کے اگر تم نے حدیث سن کے گلگ میں مجھے تھام لیا ہے اب سوڑے آر کے دامن کو تھام لیا ہے تانی کے دامن کو تھام لیا ہے اس میں مثل war شہرات買م شب Пока اگر پر لیا ہے بکر حضور کے سماء чув utilized که مسأل کے دامن کو تھام لیا ہے مجھے آ毛 ان کو تھام لیا ہے اس نے عدو____ که اڈیر ہوا کے دامن کو تھام لیا گا اکے ارماد کیا من تو بھی تھامنا پڑے گا اللہ اکنشی کے لیے من تو بھی تھامنا پڑے گا اور فرمائن یہی اللہ کی concert ہے یہیخنر طرستہ ہے یہ جوہاں پر عمل پر لہا ہو سبحہ کیا عمل پر لہا ہو پہلے 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 پیدن کر مصرر پر پاس سمجھ رہا ہو خود کو کلانک سحابہ کو بلاب سمجھ رہا ہو اسے جو جہاں بھی اللہ نے دلاؤ پار دیا رہا ہوں وہاں بھی ان دلاؤ پار د설ا کوئی بھی ہم سے جیتا نہیں